آج کی ریسپی ہے آلو کی بجیہ ٹھیک ہے بہت آسان طریقے سے بناوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گا اگر میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے اور سبکرائب کرنا مت بولے گے بہت ہی آسان طریقے سے بناوں گی انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہے آلو میں نے جہاں ایک کلو آلو میں نے لے لیے اس کو جہاں میں ایسے چھوٹے چھوٹے کیوبز کی یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے میں نے کٹ کر لیے کٹ کر کے میں نے دھو کے بھگو دیئے تھے ٹھیک ہے اب جہاں میں پانی نکال چکے کہ پانی بالکل نہیں ڈالے گا اس میں اور اس میں جائے گا میں نے ایک بڑے سائز کا میں نے دیڑ پیاز لے لیے ٹھیک ہے اور میں نے ٹیماتر زیادہ لیے ٹیماتر زیادہ جائے گا اس میں تین بڑے سائز کے ٹیماتر میں نے کٹ لیے اور ایک مٹھی جہاں میں نے ہرہ دنیا لے لیے اور ہری مرچ بھی اس میں زیادہ جائے گا ہری مرچ جائے گا تقریبا اس میں آٹھ دس ہری مرچ آگ کر کے دو حصے کر لے کٹ لے کی کہ اس میں بالکل بھی لال والی پیسی بھی مرچ نہیں جائے گی ہلدی اور اسی مرچی سے اب بنے گی تو سب سے پہلے جہاں میں نے جہاں ایک بگونا جہاں میں نے گرم کر لیے ٹھیک ہے اب اس میں میں آئل ڈالوں گی ت تین تین کھانے کے چمچ تین کھانے کے چمچ جو ہے نا یہ میں نے آئل ڈال دیا تھوڑا آئل بھی زیادہ جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی تیل گرم ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا میں ڈال دوں گی یہ پیاس پیاس کو میں نے اچھی طریقے سے جو ہے نا اس کو میں نے فرائے کرنا ہے ٹھیک پیاس کو فرائے کرنے گی فرائے کرنے گی اسے چمچ وغیرہ چلاتی رہوں گی صحیح ہے میں جب تک جو ہے نا پیاس جو ہے نا جب تک گلابی نہ ہو جائے یا لائٹ براؤن نہ ہو جائے یہ تھوڑا سا پیاس اب پک چکا ہے اب جو میں اس میں جو ہے نا سابی جو مرچے ہیں نا سابی لال مرچے وہ میں ڈال وہ بھی آٹھ دس تقریباً ڈالوں گی ٹھیک اب مرچوں کو جو ہے نا میں نے جو ہے نا یہ پیاس کے ساتھ میں نے فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ فرائے ہو جائے گا اب لائٹ گولڈن یہ ہو چکا ہے پیاس اب اس میں جو ہے نا میں باقی چیزیں ڈال ہوں گی میں آپ کو دکھاتے ہوں ٹیمارٹر جو میں نے کٹ کے ڈال رکھے ہوئے تھے میں نے کہا تھا چار میں نے بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے ٹیمارٹر زیادہ جائے گا اور تھوڑا سا میں نے جہنا پانی ڈالا ہے پانی ڈال کے اس ٹیمارٹر کو اس میں پکاؤں گی اس کے بعد جہنا میں نے حلدی دیڑ چمچ حلدی ٹھیک ہے پیسیوی حلدی لال مرش بلکل نہیں جائے گا نمک دیڑ چمچ جائے گا اور بھونا کوٹا زیرہ بھونا کوٹا زیرہ ایک چمچ یہ میں نے جہنا یہ پیالے میں رکھ لیا تھا جو میں آپ کو دکھا رہی اس میں میں ڈالوں گی اب اچھی طریقے چھو جہنا میں نے ٹیمارٹر کو گلانا ہے ٹیمارٹر کو گلانا ہوں گی بہت اچھی طرح اور ٹیمارٹر جب بھن جائے اور گل جائے اس کے بعد جہنا میں آلو ڈال دوں گی اس میں سارے آلووں کو میں ڈال کے جہنا اچھی طرح چمچ چلاؤں گی چمچ چلانے کے بعد جو ہے نا چمچ چلانے کے بعد جو ہری مرچ جو میں نے چاک کر کے رکھے تھے میں بار بار یہی بول رہی ہوں آپ کو کہ لال مرچ پسی ہوئی نہیں جائے گی صرف حلدی اور جو ہے نا یہ ہری مرچ کا ہے تو جو میں نے چاک کر کے ہری مرچ رکھی ہوئی تھی وہ میں نے وہ میں ڈال دوں گی اس میں اس کے ساتھ میں اچھی طریقے سے چمچ چلا چمچ چلا کے جو ہے نا اب میں نے پانی بھی نہیں ڈالنا کچھ بھی نہیں ڈالنا بس اسے جو ہے نا میں نے ہلکی آج پہ چھوڑ دینا بلکل ہلکی آج کر کے یہ میں نے چھوڑ دینا دس منٹ کے بعد پھر دس منٹ بعد جو ہے نا پھر مجھے چیک کرنا ہے کہ نا یہ آلو گلہ کے نئے اب میں نے اسے چھوڑ دیا دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد جو ہے نا یہ میں نے چیک کیا یہ دیکھیں یہ مدب سیونٹی پہ جو ہے نا آلو جو ہے نا گل گیا ہے ٹھیک ہے پھر اور بھی تھوڑی سی قصر باقی تو دوبارہ میں نے اسے دم پہ رکھ دیا ہے میں نے ڈھک دی ڈھک دینے کے بعد جہنا میں نے پھر پان سات منٹ بعد دوبارہ میں نے چیک کیا یس اب جہنا یہ بن چکا ہے اب ہرہ دنیا بن ڈال کی یہ بلکل ریڈی ہیں اگر میری یہ آسان سی آلو کی بجی آپ کو پسند آئے آلو کی یہ ریسیپی آپ کو پسند آلو کی سبزی جو بھی کہلو آپ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبکرائب کرنا مد بولے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی لے کے میں بہت جلد آؤں گی اور